جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک لیٹر آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا میں اس ویڈیو کے اندر بھی اس کو شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے کانٹنٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ لیٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ فارماسیسٹ کی تقریباً 170 کے قریب سیڈز تھی کانٹریکٹ کے اوپر 170 کے قریب جو فارماسیسٹ تھے وہ بھرتی ہوئے تھے اس کے بعد ایک ایشو بعد میں یہ بھی آیا تھا کہ وہ اپنے کانٹریکٹ پہ کام کرے تھے پھر پی پی ایسی اناؤنس ہوا تھا اور پھر ایک پی پی ایسی کے اپوائنٹمنٹس میں ایک ڈیلے آ گیا تھا اور وہ ایک تنازہ چلا تھا پھر وہ سالو ہوا پی پی ایسی پہ جو لوگ پاس کیے تھے وہ لوگ اپنے پی پی ایسی پہ آکے ریگولر ورکنگ کرنے لگ گئے 170 میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ پی پی ایسی کے اندر پاس کر دیا تو یہ تقریباً 120 کے قریبے کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی بھی کانٹریکٹ کے اوپر 40 تحصیل ہیڈکورٹر ہسپیٹل ڈی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز جو ہیں ڈیسٹک ہیڈکورٹر ہسپیٹل ادھر کام کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں 170 فارمیسسٹ کے اندر میں سے جو کانٹریکٹ کے اوپر ابھی بھی گورنمنٹ کو گورنمنٹ پنجاب کو پرائیمری اور سیکنری ہلتھ کے ڈیپارٹمنٹ کو سرف کر رہے ہیں اور بہت ڈیڈیکیٹڈ طور پر کام کر رہے ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ ایون یہ جو پی پی ایسی کے ایک تو پیشلا پی پی ایسی ہے جو ریسنٹ ہوا اور اس سے پہلے ایک پی پی ایسی سے پہلے 170 یہ جو فارمیسسٹ کانٹریکٹ پر یہ کام کر رہے تھے نٹی ایس کے تھوہ جب یہ پاس کر کے آئے تھے اور بہت اگزامپلری بہت اچھا کام کر رہے تھے انہوں نے وہ سٹینڈرز کو اسٹبلش کیا جس کو آ کے بعد میں پی پی ایسی کے جو ریگلر فارمیسس تھے انہوں نے فالو کیا اور مزید اس کے اندر چینجز لے کیا ہے تو جسے کہتے ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم ایک سسٹم کو سیٹ کیا سمجھنے کی زیرو سے ایک سسٹم کو سیٹ کیا نئی جو چیزیں تھیں اس کو انٹریڈیوز کروائیں فارمیسی سرویسس کے حوالے سے اور ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو کے اندر ایک کانسپٹ لے کے آئے کہ فارمیسس کی پریزنس سے کونسی چیزیں کس حد تک بہتر ہو سکتی ہیں تو جتنے ہی یہ کانٹریکٹ کے فارمیسس ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا بہت اگزامپلری کام کیا اور جو ریگلر فارمیسس بعد میں آئے پی پی سی کے تھروں اور ان میں سے بھی کئی پی سی کے تھروں آگئے تو انہوں نے مل کے پھر مزید اس چیز کو کیری فارورڈ کیا اور مزید اس کے اندر جدت لے کے آئے مزید چیزیں انٹریڈیوز کروائیں اور ٹائم ٹو ٹائم دپارٹمنٹ کی ڈیریکشن کے مطابق فارمیسی ویجلنس ونگ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا وہاں پہ جو مسس پورٹل ہے وہ پراپرلی ایکٹیو ہو گیا ایڈیا ریپورٹنگ کی چیزیں شروع ہو گئیں اب کیا ہوئے کہ جو لیٹر ایک آیا ہمارے سامنے وہ لیٹر یہ آیا کہ جو چیف مینسٹر ہاؤس ہے چیف مینسٹر سیکٹریٹ ان کی طرف سے 28 سپمبر کو 2022 ایک لیٹر لکھا جاتا ہے سیکٹری پرائیمری اور سیکنری ہلتھ کے دپارٹمنٹ کو اس لیٹر کے اندر جو سیکٹریٹو سی اے میں وہ لکھتے ہیں سیکٹری پرائیمری اور سیکنری ہلتھ کے دپارٹمنٹ کو کہ یہ جو 48 THQs اور DHQs کے اندر کانٹریکٹ پہ فارماسیس کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جو کہ مدت ہے تین سال کی اگر کانٹریکٹ پہ وہ پوری کیا ہے تو ریگولاریزیشن ایکٹ کے مطابق جو کانٹریکٹ کے مطابق جو پالیسی ہے آپ کی آپ اس کو دیکھیں اس کے ساری رولز کے مطابق اس کو چیک کریں اور ایک سمری کو تیار کیا جائے اب یہ جو سمری ہے یہ کیا ہوگی یہ اور جو بہت احسن اقدام ہے بہت اچھی چیز ہے اور میں اگر اپنی بات کروں یا ہم جیسے جو لائک مانڈڈ لوگ ہیں ان کی بات کروں تو ہم اس چیز کو پوری طرح انڈورس کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے even PPSC کے فارماسیس کے آنے سے بھی پہلے ایک بیس قائم کی اور جس کے اوپر آکے ہم لوگوں نے ڈیلیور کیا اور ہم لوگوں نے مزید اس میں بہتری لے کیا ہے تو ایسے جو ٹرینڈ سیٹرز تھے جن لوگوں نے پروکیرمنٹ کو بھی دیکھا ان لوگوں نے میڈیسن کی چیزیں کو دیکھا سٹورز کو دیکھا ڈیسپینسریز کو ان لوگوں کا ریگولر ہونا ان کو چاہیے کہ ڈیپارمنٹ کو کہ ان کو ریگولر کریں اور یہ جو سمری ہے یہ پھر ارسال کی جائے گی تیار کر کے رولز کے مطابق سی ایم آفیس کو اور پھر سی ایم آفیس کی طرف سے پھر اس کو سائن کیا جائے گا اور اس کے بعد ریگولر کرنے کی طرف پراپرلی چل پڑیں گے ٹھیک ہے تو جب یہ ریگولر ہو جائیں گے تو پھر یہ ایسا ریگولر ایمپلائی جو گورنٹ او پنجاب جو ہیں پرائیمری اور سیکنڈری میں اس کو سرک کریں گے اور پھر ان کی پرمننٹ ریگولر سروس ہوگی وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ پھر آلیڈی ریگولر کام کریں فارمسیس جتنے کانٹرک پہ کر رہے ہیں ہم لوگ صرف ایک پیچ پہ رہے اور ہم اس چیز کو انڈورس بھی کریں سپورٹ بھی کریں کیونکہ یہ ہماری ٹیم ہے ہم ان کی ٹیم ہے ہم لوگ ایک ساتھ ہم لوگوں نے ایک بہتری لے کے آئے ہیں سسٹم کے اندر اور سسٹم کو ہم مزید سٹرنٹھن کریں گے اگر ہم ایک ساتھ کام کریں گے کیونکہ ان کے پاس ایکسپورٹیز ہے ان کے پاس نالیڈج ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور پرائر ایکسپیرینس ہے یہ جو ریسمٹ بیاج گزرا ہے ون فارٹین پی پی سی کے جو سیلیکٹ ہوئے کینڈیٹ اس سے پہلے جو بیاج گزرا ہے فور فورٹی ٹو کے قریب سیلیکٹ ہوئے تو یہ ان سے بھی پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بات دو بیچز آ چکے ہیں تو جو یہ لوگ ہیں ان کے پاس ایکسپورٹیز ہے knowledge ہے اور ایک طرح سے service کے اندر یہ senior ہیں regularization کے بعد بشک tenure جو بھی بنتا ہے لیکن اگر moral اور ethical ground پہ دیکھا جائے تو یہ service کے اندر اور ساری چیزوں میں ہم سے senior ہیں تو ایک respect of being a senior in service کا element وہ الگ ہے اور جو expertise ہے اس کو ہمیشہ respect دینی چاہیے knowledge کا ہمیشہ respect دینی چاہیے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مشکل وقت میں کوئی انسان ایک چیز ایک base بناتا ہے وہ چیز کی value الگ ہوتی ہے بعد میں اگر آپ کو چیزیں ملتی ہیں تو اس کا یہ آپ چیزیں بہتر کرتے ہیں اس کو لیکن جو ایک مشکل وقت میں جب کوئی بھی چیز نہیں ہوتے اور اس کی جو base بناتا ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو انہوں نے pharmacy جو تھا پنجاب کے اندر اس کے اندر ایک نام بنایا اپنا کام کیا deliver کیا اور اس کے بعد ہمارے لئے چیزیں مزید بہتر کی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی ان کے ضرورت ہوگی جہاں پہ بھی کال کریں گے جہاں پہ بھی یہ جو ہے چیز کو اٹھانے کا ہوگا وہاں پہ ہم سارے مل کے کام کریں گے انشاءاللہ اور ہم government of Punjab کو primary and secondary department کو ہمارا mother department ہے اس کو مزید strengthen کریں گے انشاءاللہ اور یہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے جو لیٹر ہے اس کے contents کو دیکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ ہمارا یہ جو summary move کی ہے جو summary move کی جائے گی ابھی اور وہ sign ہو جائے اور یہ approve ہو جائے اور یہ ہے کہ ہمیں as a regular جو ہے pharmacist وہ join کریں یہ لیٹر ہے جو chief minister office Punjab کی طرف سے لکھا گیا ہے اور اس لیٹر کی ڈیٹ ہے 28 september 2022 subject is کہ یہ request for the regularization of hospital pharmacist be a 17 contract working in different THQs DHQs of Punjab Punjab after the completion of three years contract services under the regularization of service act amendment 2021 اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ hospital pharmacy جو contract پہ کام کر رہے ہیں cm office جو ہے وہ یہ desire کرتا ہے کہ اس کی ایک summary بنائی جائے کہ ان کو regularize کیا جائے اور وہ summary پھر پیش کی جائے office کے سامنے تاکہ پھر وہ summary جو ہے اس کو دیکھے as per rules and regulation اس کو sign کر کے ان کو regularization کی طرف لے کے جائے آجائے اور یہ mark کر دیا گیا ہے secretary 8 کو جو primary and secondary health care department ہے اور یہ cc کر دیا ہے decential secretary establishment cm office کو ساتھ cc کیا گیا ہے deputy secretary staff principal to secretary chief minister meant ڈینام 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 موسیقی